بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں جو پیپر نمبر ون ہے ہمارا کمپیوٹر سسٹم اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس کے امپورٹنٹ کوسٹن یعنی جین کا آنے کا سو فیصد چانس ہے وہ والے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ جا والے کوسٹن نوٹ کریں اور ان کو تیار کریں انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پیپر آ جائے گا تو سٹرینڈز اب سیدھے چلتے ہیں آپ دیکھیں ذرا پہلا آپ کا پیپر جو ہے پیپر نمبر ون کمپیوٹر سسٹم اس میں سے جو پہلا امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ آپ ذرا نوٹ کر لیں what is the operating system and discuss the function of operating system اچھا یعنی operating system یہ پہلا والا کوسٹن آپ نوٹ کر لیں what is the operating system and discuss the function of operating system تو نمبر ٹو پہ جو تھوڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے وہ آپ دیکھیں define and explain the network of topology یہ والا کوسٹن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کوسٹن نمبر ٹو آپ کے سامنے ہیں define and explain the network of topolo جی کہ یہ والا بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے کوسٹن نمبر ٹری کہ describe the type of ram and rome روم اور ram کی جو مطلب ٹائپ ہیں ان کو آپ نے بڑی دیل کے ساتھ بیان کرنا یہ والا کوسٹن بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کوسٹن نمبر ٹور ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ application آپ دے software software کے application بتانی ہے کہ کہاں کا اس کی application ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ نے نوڈ لکھنا ہے کس کے اوپر LCD اور LED پر LED اور LCD ان پر نوڈ لکھیں یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور اس کے بعد جو نمبر سکس پہ ہمارے پاس کوسٹن ہے وہ ہے بار کوڈ ریڈرز and OCR بار کوڈ ریڈر and OCR پر نوڈ لکھنا ہے آپ نے definition وغیرہ اس کی اس کے بعد question number 7 main feature of the window 8 کہ window جو 8 ہے اس کے main feature کیا ہے وہ آپ نے بتانے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے question number 8 اچھا جی twisted of the pair of the cable fibers and optic cables کہ cable fibers and optic cable اس کے بارے میں آپ کو یہ والا question بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جو question number 9 وہ دیکھیں main feature of the wifi and the bluetooth کہ bluetooth اور wifi کے جو features وہ آپ نے بتانے ہیں یہ question number 9 آپ کے سامنے یہ بہت ہی امپورٹنٹ question ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جو question number 10 ہمارے پاس ہے وہ کونس ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ internal working of the hard disk and explain with the diagram کہ آپ نے hard disk کی internal جو working ہے وہ بیان کرنی ہے اور ساتھ ہی میں اس کا diagram بھی آپ نے بنانی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس ہے اس کے question number 11 وہ آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے جو question number 11 کہ random assess memory software system random assess memory of the software system اور اس کے بعد آپ کے پاس question number 12 ہے define the computer and its CPU components computer اور اس کے CPU کے components اور number 13 پہ جو آپ کے پاس question ہے وہ ورنگ ورنگ نیسیسری فار ایز اور اس ٹائپ اور فائل کے ورنگ نیسیسری پھر آپ نے اس کی ٹائپ اور فائل کے بارے میں بتانا ہے اس کے پاس آپ کے پاس ہے question number 14 window and linux operating system یعنی اس پر آپ نے نوڈ لکھنا ہے کس پر window and linux operating system یہ ورنگ ٹائپ بھی کاشی important ہے اس کے پاس آپ کے پاس 15 number جو topic ہے وہ difference of the lan and won یعنی lon اور won جو آپ بہتر سمجھتے اس کو ان دونوں کے دیفرنس آپ نے بیان کرنا ہے اس کے بعد number 16 پہ آپ پاس advantage or disadvantage کس کی ہیں topology کے پہلے والا question نہیں ہے اس کے دونوں لکھنے ہیں اس کے بعد جو آپ پاس 17 والا topic ہے define the protocols and main feature of TCP and LTP اس کے بعد number 18 پہ 3 dual purpose of the devices یعنی 3 dual purpose والی devices ہیں ان کے بارے میں لکھیں اور number 19 پہ communication satellite ہے اور last topic modern mediums and its purpose اور اس کے purpose کیا ہے یہ student آپ کا paper number one ہے computer کا 4 paper ہوتے اس کے important topic ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کرو انشاءاللہ آپ کا پورا paper جو آپ کے چار question ہوتے ہیں آپ نے 40 number کا paper attempt کرنا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ easily آپ attempt ہو جائے گا تو آج اس ویڈیو کے اندر ہی انشاءاللہ یہی ہے اور جو next ہماری ویڈیو کے اندر ہم آپ کو paper بتائیں Assalamualaikum